ان تمام باتوں سے قطع نظر متحدہ قومی موومنٹ ایک مرتبہ پھر فروخت ہو گئی مہاجر قومی موومنٹ سابق مہاجر قومی موومنٹ متحدہ قومی موومنٹ یا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ایک مرتبہ پھر رنٹ اپولیٹیکل پارٹی نکلی اس مرتبہ ان کی بولی لگانے والے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پچھلی مرتبہ حضرت عمران احمد خان نیازی نے نظریہ ضرورت سے مجبور ہو کر کے ان کو قرائے پہ لیا تھا نفیس لوگوں کی تحمد ان کے نام کے ساتھ لگا دی گئی تھی ان کے تمام کیسز دبا دی گئے تھے لیکن ظاہر ہے ضرورت ایجاد کی ماں اور جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو یہ بھی پتا ہے کہ میں اگلا جملہ آن ایر نہیں کہہ سکتا پیپلز پارٹی نے خاص سے اچھے ادام دے کر کے متحدہ قومی موومنٹ کی وفائیں اور اطاعت خریدی ہے اور آج کے بعد یہ تمام ساوٹ یہ جو ابھی آپ نے سنے جس میں عمران خان چھاتی پیٹ رہے تھے آمیر خان چھاتی پیٹ رہے تھے جس میں خالد مقبول اپنے سینے پہ دوہتر مار کر کے اور پیپلز پارٹی کے ظلموں کا رونا رو رہے تھے آج کے بعد سب مست ہے آج کے بعد نہ وڈیرہ شاہی کا رونا رویا جائے گا نہ کراچی کی بگڑی ہوئی حالت کا خیال آمیر خان کو آئے گا آج کے بعد تمام حرام بسم اللہ پڑھ کر کے حلال کر لیا جائے گا اور یہ پہلی مرتبہ نہیں جب متحدہ قومی موومنٹ بکی ہے متحدہ قومی موومنٹ کا بانی علطاف حسین اس کے یہ چھوڑے ہوئے تمام گرگے جو آج ایجنسیوں کے دباؤ پر شرافت کا لیوادہ اڑ کر کے پاکستانی قوم کو اپنی سو کال شرافت کا نمونہ دکھا رہے ہیں یہ در حقیقت کل والی ڈگر پر آج بھی قائم ہیں ان کو پتا ہے کہ جدر ان کو روزی ملے گی انہوں نے وہیں جانا ہے آج کے بعد کوئی مہاجر عوام سے یہ رونا نہیں روئے گا کہ ہمارے لاپتہ افراد واپس لے آو یہ شروع دن سے یہ شروع دن سے عمران خان پر دباؤ ڈالتے رہے ہیں کہ ہمارے دفاتر ہمیں واپس کرو یہ دفاتر اگر ان کے ہیں تو یہ آج بھی علطاف حسین کے گرگے ہیں یہ دفاتر تو علطاف حسین والی ایم کیو ایم کے تھے آپ کیوں واپس مانگ رہے ہیں یہ دفاتر تو علطاف حسین والی ایم کیو ایم کے تھے آپ کا ان سے کیا لینا دینا لیکن متحدہ قومی مومنٹ کی جب بات آئے پہلے دن سے کہتا چلا رہا ہوں کہ یہ صرف ڈھونگ ہے صرف ڈھکوصلہ ہے صرف نظریہ ضرورت کا پرچار ہے اور کچھ نہیں آمر خان ہو خالد مقبول ہو یا ان کے اور کوئی گرگے اور چیلے چپاتے اور گماشتے سب نظریہ ضرورت کے اسی طرح سے غلام ہیں جس طرح سے دوسرے لوگ تھے متحدہ قومی مومنٹ نے مہاجر قوم کے ان ووٹوں کا سودا کیا ہے اور وہ بھی محض دو صوبائی وزارتوں اور ایک ایڈمنیسٹریٹر شپ کے عوض ایک ایڈمنیسٹریٹر شپ کے عوض انہوں نے یہ سودا کیا ہے ایک چھوٹا سا ٹویٹ ہے یار وہ دو ٹویٹ جو ہیں جو میں نے بلر کروا دیئے تھے دو صاحبان کے وہ ذرا جلدی اللہ چلا دو جناب ایم کیو ایم نے ایک بار پھر کراچی کو بیج دیا نفرت سے بھری پیپلز پارٹی کو کوٹا سسٹم کراچی سے فلا فلا کب تک ان بحروپیوں کو خلق خدا برداشت کرے گی آگے آ جاتے ہیں دوسرے موصوف ہیں وہ لکھتے ہیں ایم کیو ایم اپوزیشن ایس ایم کیو ایم اپوزیشن معاہدے سے نہ صرف تحریک ادم اعتماد کی کامیابی کی امکانات روشن ہو گئے بلکہ ماضی میں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی نے سندھ باسیوں کو نہ صرف دھوکہ دیا اپنی جیب گرم کی اللہ کرے اب کی بار ایسا نہ ہو اور اللہ تعالی چونکہ ماذا اللہ میرے ممخواہ کسی کا رشتدار نہیں اس لیے اب بھی ایسا ہی ہوگا یہی پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم تھیں جو کراچی میں سو سو لاشیں گرائی جاتی تھیں ٹوئیٹ اٹھا دو بھائی اللہ کا واسطہ یہی ایم کیو ایم تھی جب کراچی میں سو سو لاشیں گرائی جاتی تھیں روز سینہ کو بھی کرتے تھے روز سینہ کو بھی کرتے تھے لیکن اس کے باوجود مفامت کے دسترخان پر بیٹھے ہوئے عوام کے حصے کی روٹیاں آپس میں توڑتے تھے الطاف حسین کے گھر سے وہ جو پانچ لاکھ پاؤنڈ برامد ہوئے تھے وہ الطاف حسین نے محنت سے نہیں کمائے تھے وہ کراچی سے بھتا گیا تھا اور بھیجنے والے یہی سارے چاچے مامے ہیں یہی سارے چاچے مامے ہیں جن کی انکوائریز ایف آئی اے سی آئی اے ڈی آئی اے پی آئی اے اور اسی طرح کے اداروں میں نظریہ ضرورت والوں نے قومی مفاد برگیڈ والوں نے روک رکھی ہیں آدھے گھنٹے میں سب فائنال ہو سکتا ہے لیکن جڑا بولے وہی بوا کھولے کون یہ سب کچھ کام کرے گا مرتضیٰ وحاب کا وہ لگا یار مرتضیٰ وحاب کا جو ٹوئیٹ تھا مرتضیٰ مرتضیٰ وحاب ولی خبر کالا بوٹ چورنگی مرتضیٰ وحاب یس یہ ان کا ٹوئیٹ ہے مرتضیٰ وحاب کا یہ ایڈمنسٹریٹر ہیں اس وقت تک کی تاریخ میں ایم کیو ایم کے علاقے میں یہ وہ علاقہ ہے جہاں پیپلز پارٹی کا ایم پی اے ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا ایم اے پیپلز پارٹی کے ایم پی اے کو پچھلی کئی تاریخوں میں پچھلے کئی ادوار میں کبھی علاقے والوں نے نہیں دیکھا یہ حلف اٹھا کر کے علاقے والوں سے بھی بات کی جا سکتی ہے چیک کیا جا سکتا ہے اب وہ فائنلی جا کر کے مرتضیٰ وحاب کو خیال آیا تھا کہ وہاں کالا بوٹ سے سعود آباد چورنگی تھا وہ جو خبر ہے وہ چلاو یار وہ خبر چلاو یہ تصویر کا پیچھا چھوڑ دو مرتضیٰ وحاب کی خبر چلا دو میرے بھائی دوسری خبر تھی کالا بوٹ چورنگی کالا بوٹ ٹو سعود آباد چورنگی ٹریک آر سی ڈی گراؤنڈ ٹو بی ری ہیبیلیٹیڈ یہ وہ جگہ ہے جو پچھلے ساڑھے تین سال سے پچھلے ساڑھے تین یہ جگہ خود ہی پڑھی ہے بلکہ بالفاظے دیگر اب میں اور کیا کہوں یہاں سڑک نام کی کوئی چیز نہیں ہے ایمبولنسز میں مریض خوار ہو رہے ہیں یہ تمام مہاجر لوگ ہیں یہ زیادہ تر مہاجر لوگ ہیں اور انہی کے مہاجر نمائندگان اب کیا ہوگا مرتضیٰ وحاب نے جو یہ سڑک بنانے کا کر کے اب ایک مٹروہ سو کال متحدہ کا ہمارے سر پہ نازل ہو جائے گا اور وہ جو روڈ ورلڈ بینک کے تعاون سے بن رہی تھی کل شاید وہ تھوڑی بہتر ہوتی لیکن اب انشاءاللہ تھوک لگا کر کے وہ روڈ ایسی بنائیں گے کہ اگلے تین ماہ میں ان کا کانٹریکٹر بھی فارغ اور یہ روڈ بھی فارغ متحدہ قومی موومنٹ نے ایک مرتبہ پھر کراچی کے عوام کو یہ بتا دیا کہ ان کا کراچی سے کراچی والوں سے ان کے مینڈیٹ سے کوئی لینا نہیں وہ سیاست کے اس خارجار میں صرف بکنے کے لیے صرف خرید و فروخت کے لیے ہیں ایک مرتبہ پھر متحدہ قومی موومنٹ نے بک کر کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ دھندہ آئے پر گندہ ہے وائنڈ اپ کر دو متحدہ کا چپٹر بھائی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے